اسلام علیکم تمام لوگوں کو امیدہ پلو خیریت سے ہوں گے بڑی عجیب سے ایک ویڈیو جی کل دیکھی ہم نے جعوید اختر صاحب کی جو کہ فیس فیسٹیبل میں آئے ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ جو ملکوں کے درمیان دونوں ملکوں کے درمیان یہ انڈیا پاکستان کے درمیان جو ہیٹ ہے جو جھگڑے ہیں اس کی وجہ سے ہم بہت دور ہو گئے ہیں اور وہ خود بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں اس فیسٹیبل میں کہ جی ممبئی اٹیک جو ہے وہ پاکستان نے کروایا تھا وہ نوروے سے نہیں آیا تھا ایک تو سب سے پہلے جعوید اختر صاحب میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نوروے کی تھوڑی سی ہسٹری آپ اٹھائیے آپ کو پتا چلے گا کہ ماں کتنی ایکسٹرمزم ہے کتنے مسلمانوں نے ماں پر اس انٹی مسلم جو ایکسٹرمزم کا شکار ہوئے ہیں اور کس قسم کی ان کے انٹرنل مسائل ماں چل رہے ہیں کہ ایک بچوں کے سکول میں وہ گھسے ہیں اور انہیں کوئی مرحل میں کوئی تیس چالیس بچے جو ہے نا وہ پوائنٹ بلانک وہ ایک بندے نے مار دیا تھے اور وہ مسجدوں میں وہ لوگ گھستے ہیں اور مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو وہ لوگ کر دیتے ہیں اچھا اب آپ یہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ جی ممبئی اٹیک ہو یا کوئی بھی اٹیک ہو ٹرررزم تو صرف پاکستان کر رہا ہے اور کمال بات یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے پاکستانی بھائی جو ان کے قدموں میں ان کو عزت دینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے یہ بات سن کر تالیاں بجاتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں اور اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ جی پاکستان کا نام جو ہے وہ جعوید اختر صاحب نے روشن کیا جعوید اختر صاحب آپ ایک لیرسسٹ ہیں آپ ایک پوئٹ ہیں آپ ایک آرٹسٹ ہیں ہم آرٹسٹ ہو کر اور ایک عام آرڈینس ہون ہونے کے ناتے آپ سے پیار کرتے ہیں آپ کے فلمیں دیکھتے ہیں اور آپ کو ہم فالو کرتے رہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ والی باتیں جو ہے وہ آکے پاکستان کرنی چاہیے تھیں آپ کو اس لیے پاکستان بلائے گیا تھا کہ آپ ہمارے ملک میں بیٹھ کے ہمارے ملک کو گالی دیں اور آپ ہمیں ٹرررز کریں اور ہماری جو نئی جنریشن جن کو انفرمیشن بھی نہیں ہے میرے خیال میں سب چیزوں کے بعد میں آپ ان کے سامنے بیٹھ کر یہ کہیں کہ ہم ٹرررز ہیں سارا دن انڈیا میں ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ اس طرح کے چینلز ہیں جو کہ پاکستان بیس نیوز پر چلتے ہیں سوشل میڈیا سے وہ خبریں اٹھاتے ہیں اور پورا دن گلہ پھاڑ پھاڑ کے جو ہے نا آپ لوگ ہماری خبریں چلاتے ہیں اور ہماری خبروں پر آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ روٹی روزی مہاں چل رہی ہے اسلام علیکم تمام لوگوں کو امیدہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بڑی عجیب سے ایک ویڈیو جی کل دیکھی ہم نے جعوید اختر صاحب کی جو کہ فیس فیسٹیبل میں آئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ جو ملکوں کے درمیان دونوں ملکوں کے درمیان یہ انڈیا پاکستان کے درمیان جو ہیٹ ہے اور جو جھگڑے ہیں اس کی وجہ سے ہم بہت دور ہو گئے ہیں اور وہ خود بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں اس فیسٹیبل میں کہ جی ممبئی اٹیک جو ہے وہ پاکستان نے کروایا تھا وہ نوروے سے نہیں آئے تھے ایک تو سب سے پہلے جعوید اختر صاحب میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نوروے کی تھوڑی سی ہسٹری آپ اٹھائی ہے آپ کو پتا چلے گا کہ ماں کتنی ایکسٹریمزم ہے کتنے مسلمانوں نے ماں پر اس انٹی مسلم جو ایکسٹریمزم کا شکار ہوئے ہیں اور کس قسم کی ان کے انٹرنل مسائل ماں چل رہے ہیں کہ ایک بچوں کے سکول میں وہ گھسے ہیں اور انہیں کوئی مرحل میں کوئی تیس چالیس بچے جو ہے نا وہ پوائنٹ بلینک کا ایک بندے نے مار دیا تھے اور وہ مسجدوں میں وہ لوگ گھستے ہیں اور مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو وہ لوگ کر دیتے ہیں اچھا اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ جی ممبئی اٹیک ہو یا کوئی بھی اٹیک ہو ٹرررزم تو صرف پاکستان کر رہا ہے اور کمال بات یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے پاکستانی بھائی جو ان کے قدموں میں ان کو عزت دینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے یہ بات سن کر تالیاں بجاتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں اور اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ جی پاکستان کا نام جو ہے وہ جاوید اختر صاحب نے روشن کیا جاوید اختر صاحب آپ ایک لیرسیسٹ ہیں آپ ایک پوئٹ ہیں آپ ایک آرٹسٹ ہیں ہم آرٹسٹ ہو کر اور ایک عام آرڈینس ہون ہونے کے ناتے آپ سے پیار کرتے ہیں آپ کے فلمیں دیکھتے ہیں اور آپ کو ہم فالو کرتے رہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ والی باتیں جو ہے وہ آکے پاکستان کرنی چاہیے تھیں آپ کو اس لیے پاکستان بلائے گیا تھا کہ آپ ہمارے ملک میں بیٹھ کے ہمارے ہی ملک کو گالی دیں اور ہماری جو نئی جنریشن جن کو انفرمیشن بھی نہیں ہے میرے خیال میں سب چیزوں کے بعد میں آپ ان کے سامنے بیٹھ کر یہ کہیں کہ جی ہم ٹیررسٹ ہیں سارا دن انڈیا میں ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ اس طرح کے چینلز ہیں جو کہ پاکستان بیس نیوز پر چلتے ہیں سوشل میڈیا سے وہ خبریں اٹھاتے ہیں اور پورا دن گلہ پھاڑ پھاڑ کے جو ہے نا آپ لوگ ہماری خبریں چلاتے ہیں اور ہماری خبروں پر آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ روٹی روزی مہاں چل رہے ہیں